بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوسی باغیوں کے زیر اثر شہر سنہ پر سودی فوجی اتحاد کے فضائی حملے موری زمین دوسری طرف اغوانسان طالبان کے حملے میں حکومت حامی جنجیوں سمیت بارہ پولیس الکار ہلاک ہو چکے ہیں یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران اور اغوانسان سے نبیس ہزار افراد کے بلوچستان میں داخل ہونے کا انکشاف تمام افراد 29 مارک کو داخل ہوئے جس کے بعد ان کا ڈیٹا حاصل کا لیا گیا ہے موریز امیر کرونا ویرس سے امریکہ و فرانس میں ایران سے زیادہ ہلاکتے ہو چکی ہیں دوسری طرف ترکی کے صدر رجب طیب ادگان نے کرونا ویرس سے نپٹنے اور وبا سے متاثرین افراد کی مدد کے لیے قومی فنڈ کا قیام کرتوی اپنی سات ماہ کی تنخواہ فنڈ میں جمع کروا دی ہے موریز امیر ترکی کے صدر رجب طیب ادگان دل کے بہت ہی اچھے انسان ہیں اور پاکستان کے لیے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے لیے کتنے زیادہ ہمدار دیں یاد رہے کہ جب کشمیر پر کرفیو لگایا گیا تو سب سے پہلے رجب طیب ادگان نے آواز اٹھائی یاد رہے کہ اس چینل کا بنیادی مقصر ورلڈ کی ٹاپ اجنسی آئی ایس آئی پاکستان کی پاک آرمی اور وزیراعظم عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا ہے جب جب آپ کمٹس میں پاک آرمی زندہ باد عمران خان صاحب زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے ہمارے دشمنوں کو ایک شدید قسم کی مرچے لگیں گی اور ہم نے ان کو یہی مرچے لگوانا ہے مزید ویڈو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیو سر ریلیٹر جب بھی ہم کوئی ویڈیو پلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے اور اس سمیر سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعودی فوجی اتحاد نے یمن کے باغیوں کے زیر قبضہ داروحکومت میں فضائی حملے کیے اس سے دو روز قبل گوسی باغیوں نے ناکام ڈرون اور میزیل حملے کر کے سعودی داروحکومت ریاض کو نشانہ بنایا تھا مقامی افراد کے مطابق سرداتی محل ایک فوجی سکول اور سنہ ائرپورٹ کے قریب ایک ائر بیٹس کو نشانہ بنایا گیا اور شہر بھر میں بہت زوردار دھماکوں کی آواز بھی سنی گئی ریپورٹ کے مطابق گوسی باغیوں کے نشریاتی ادار المسیرہ نیوز نے کہا کہ فوجی سکول کیے گئے فضائی حملے سے چالیس گوڑے ہلاک جبکہ تیس سے زیادہ زخمی ہوئے خیار رہے کہ گجشتہ برز ستمبر میں سعودی عرب کے گوسی تحریک کے ساتھ مذکرات ہوئے تھے جس کے بعد سے سنہ شہر میں بمباری انتہائی کم ہو گئی تھی قبل ازان جمعیرات کو ہی دونوں متحارف فرقین نے کرونا ویرس کے پھلاو کے پیش نظر اقوام متعدہ کی جانب سے فوری جنگ بندی کے مطالبے کا خیر مقدم کیا تھا تاہم گجشتہ ماں سعودی اتحاد کی جانب سے متعد گاؤں اور قسموں میں فضائی حملے کے بعد الجوف اور ماربر صوبوں میں دوبارہ شدید لڑائی شروع ہو گئی تھی یاد رہے کہ فوجی اتحاد کے ایرانی ہماچیافتہ گوسی باغیوں سے مارچ 2015 سے لڑائی جاری ہے فوجی اتحاد کے احکام نے ایک تفصیلی بیان میں کہا کہ انہوں نے باغیوں کے زیر قبضہ فوجی حدف کو تباہ کرنے کے لیے کاروائی کا آغاز کیا تاہم انہوں نے مزید وضاعت نہیں کی احکام کا کہنا تھا کہ باغیوں کے زیر اثر سنہ میں بارہ سے زیادہ فضائی حملے کیے گئے جس میں داروحکومت کے شمال میں ایک فوجی اکیڈمی پر چھے حملے اور سنہ کے انٹرنیشنل ائرپورٹ کی اندر ایک فوجی ائر بیٹس پر چار حملے شامل ہیں اس کے علاوہ شمال مشکی صوبے ارمان میں بھی فضائی حملے ریپورٹ ہوئے اس سے قبل سعودی عرب کی فضائی دفاعی افوائی نے ہفتے کے روز داروحکومت ریاض پر رات گے فیر کیے گے مزید روک کر انہیں تباہ کر دیا تھا دوسری جانب فوجی احکام اور قبائلی رہنماؤں نے بتایا کہ یمن کی حکومتی فورسس اور باغیوں کے درمیان الجیوف اور مارب میں ہونے والی جھڑپوں کے نتیجے میں گریستہ دو روز کے دوران دونوں اطراف سے پنچتالیس سے زیاد جنجویں مارے جا چکے ہیں سرکاری احکام کا کہنا تھا کہ غوثیوں نے صوبہ ماربر میں سہراہ کا کلٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن حکومتی فورسس سے سعودی اتحاد کی فضائی حملوں کے تامن سے غوثی باغیوں کے حملے کو ختم کر دیا تھا ادھر یمن کے لئے اقوام مہتیدہ کے خصوصی مندوب مارٹن نے ماربر میں لڑائی میں شدت آنے والے باغیوں کی سعودی عرب پر حملوں پر تصویش کا اظہار کیا بارس میں دوسری طرف ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اگوانسان میں طالبان کے دو حملوں میں کم از کم بارہ اگوان پولیس الکار اور حکومت کے حامی اکثریت پسند ہلاک ہو گئے ریپورٹ کے مطابق صوبائی پولیس کے ترجمان خلیل الاسیر نے خبر اصہ ادار اے ایف بی کو بتایا کہ اتوار کی رات جنگیوں نے شمال مشرق صوبہ تاخار میں پولیس ہیڈکوارٹرز کی امارت کے قریب متک چوکیوں پر حملہ کر کے کم از کم چھیں فوجیوں اور تیرہ پولیس اور حکومت کے حامی اکثریت پسندوں کو ہلاک کر دیا انہوں نے بتایا کہ اس وقت امارت میں شادی کی تقریب ہو رہی تھی اور حملہ آوار ہیڈکوارٹرز نہیں پہنچ سکے خلیل اصیر نے کہا کہ پولیس نے بہاوری سے دفعہ کیا اور طالبان کو شادی کی تقریب میں داخل ہونے سے روک دیا تخار کے صوبائی کونسل کے ایک رکن محمد عظیم افزیلی نے متعد رویہ اختیار کرتے کہا کہ کم از کم سات گھنٹیں جاری رہنے والی اس لڑائی میں سترہ پولیس اور حکومت کے حامی ملاشی احلاق ہو گئے دوسری جانب طالبان نے فوری طور پر کوئی تفسرہ نہیں کیا وزارت دفعہ نے بتایا کہ جنوبی صوبہ زابل اور اتوار کی رات ایک فوجی چوکی پر طالبان کے حملے میں کم از کم چھ فوجی حلاق ہو گئے علاوہ عظیم وزارت داخلہ نے مزید بتایا کہ پیر کی صوبہ کابل شہر میں ایک چھوٹے ٹرک میں نبس بم پھٹنے سے چار افراد زخمی ہو گئے تاہم کسی نے فوری طور پر اس حملے کا دعوی نہیں کیا وزار ہے کہ امریکہ نے طالبان کے ساتھ امن معاہدے پر انتیس فروی کو دستہت کیے تھے تاہم اغوان حکومت اور طالبان کے درمیان مذکرات کی طرف پیش رفت میں اغوان سیاستدانوں کے درمیان اداوتیں اور قیدیوں کی رہائی اور بات چیت سے قبل ممکنہ سیج فیر کی پیش گئی شرائط کے معاملات پر طالبان اور اغوان حکومت کے درمیان اختلافات کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے دوسری جانب طالبان نے اغوان حکومت کی ٹیم سے مذکرات کرنے سے انکار کر دیا جس سے امن معاہدے کے تیت امریکہ کے اگل اقدامات کو ممکنہ طور پر تجکہ لگنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا طالبان کے ترجمان زہباللہ مجاہد نے کہا تھا کہ گروپ حکومت کی اس ٹیم سے مذکرات نہیں کرے گا کیونکہ اس میں تمام اغوان دیروں کی نمائنگی نہیں ہے اغوان حکومت نے جمعیرات کو اس ٹیم کا اعلان کیا تھا جس کی امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیظات نے تعریف کی تھی خیارے کے اغوان حکومت نے طالبان سے بینل اغوان مذکرات کے لیے پانچ خواتین سمیت اکیس رکنی وفت کو حتمی شکل دی تھی اس زمن میں قابل ذکر بات چی ہے کہ اغوان صدر اشرف غنی کے سیاسی حریف عبداللہ عبداللہ نے اب تک اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ کیا وہ اس مذکراتی ٹیم کی حمایت کریں گے اغوان سفارکاروں کا کہنا تھا کہ عبداللہ عبداللہ کا اس حوالے سے فیصلہ بہت اہمیت رکھے گا کیونکہ ملک کے شمال اور مغربی حصوں میں وہ کافی باعثر ہیں پانچ سمیت دوسری طرف پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس کا خوف ہر طرف پھیلا ہوا ہے ایسے میں حکومت کو ایران سے زہرین لانے کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حکومتی عرقین کی جانب سے بھی تسلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس ایران سے آنے والے زہرین کی وجہ سے پھیلا ہے لیکن اس سب کے بعد بھی زہرین کے آنے کا سنسلہ جاری ہے اسی دوران ایران اور اگوانیسان سے نبی ہزار افراد کے بلوچستان میں داخل ہونے کا انکشاف ہوا یہ تمام افراد ایران اور اگوانیسان سے داخل ہوئی ہیں احکام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ تمام افراد کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ہے تاں کہ کسی بھی قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے یاد رہے کہ پوری دنیا میں تباہی مچانے والے کرونا وائرس نے اس وقت پاکستان میں اپنا خوف پھیلایا ہوا ہے ہر طرف لوگ اس سے ڈر ہوئے ہیں ابھی تک پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تدار اٹھارہ سو سے زیادہ ہو گئی ہے جبکہ تئیس افراد ابھی تک ہلاک ہو چکے ہیں حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کو روکنے کی ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں اسی وجہ سے ملک پر میں لاک ڈاؤن کر دیے گیا ہے تاں کہ لوگ گھروں سے باہر نہ آئیں اور ایک دوسرے سے نہ ملیں کیونکہ کرونا وائرس کو اسی طرح مزید پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے لیکن دوسری طرح پاکستان میں زیارین کو لانے کا سنسلہ جاری ہے موری سمین اگر اس وباہ پر کنٹرول کرنا ہے تو باہر سے کوئی بھی ملک پاکستان نہ آئے اور نہ ہی پاکستان سے کوئی ملک بہر کے ملک میں جانے کی غلطی کرے ہمیں کمٹس میں بتانا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط اور اگر آج کی ویڈیو آپ اب آپ کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نارہ کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا